پہلے اپیسوڈ کا لنک آپ کو ڈیسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں مل جائے گا تب ہی رودر کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے چاکو والے ہاتھ کو پکڑ کر کوئی اسے آگے کی طرف کھینچ رہے تب ہی رودر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس چاکو والے ہاتھ کو روکتا ہے اور چیکتا ہے نہیں رودر کی یہ بات سنکہ اس عورت کو گھس آنے لگتا ہے اور وہ گھسے سے بولنے لگتی ہے مار دو اسے مار دو اسے اس عورت کے پائل کی آواز رودر کے کانوں میں نگاڑوں کی طرح گونجنے لگتی ہے رودر نیند میں چھٹ پٹانے لگتا ہے اور وہ پورا جور لگا کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اسے ڈم ڈم کی آواز سنائے دیتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حویلی کا دروازہ کوئی جوڑ جوڑ سے پیٹ رہا ہے رودر جب نیند میں سے اٹھتا ہے تو وہ پورا پسینے میں بھیگ جاتا ہے اور بڑھ بڑھ آتے ہوئے حویلی کا دروازہ کھولنے لگتا ہے کہ رات کے ایک بجے کون آ گیا ہے رودر اپنے ہاتھ سے ہی اپنے ماتے کا پسینہ پہوست ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس نائے میں دروازے پر ایک بار پھر کھٹ کھٹ ہوتی ہے لیکن جیسے یہ رودر حویلی کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے دروازے پر رودر کی ایکس گھل فرنٹ تنویہ کڑی تھی اسے دیکھ کر رودر گہری سانس لیتا اور بولتا تم یہاں پہ کیسے تم نے کسی کو فون کیا اور رات کے ایک بجے مطلب میں نے تو تم کو یہاں پہ بلکل بھی ایکسپٹ نہیں کیا تھا بتا دیتی تو میں تمہیں لینے ریلوے سٹیشن آ جاتا رودر کی بات کو بیچ میں کٹ کر ہی تنویہ بولتی ہے اگر بتا دیتی تو سرپرائز کیسے رہتا اب باہر ہی کھڑا رکھو گے یا پھر میں اندر بھی آ سکتی ہوں رودر حویلی کا دروازہ پورا کھولتے ہوئے بولتا ہے آ آ آ آ آ ایم سوری میں نے تمہیں اتنی رات کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا اس لیے تنویہ حویلی کے اندر آتے ہوئے پوچھتی ہے اور باقی سب آگے کیا تب اتنے میں رودر بولتا ہے بس ایک پیوس رہتا ہے سب ہی فرش فلور پہ ہیں تم بھی وہاں جا کر کے ریش کر لو تنویہ فرش فلور پہ جانے کے لیے سڑھیا چڑھنے لگتی اس کا آدھا چہرہ کالا پڑھنے لگتا ہے اور اس کالے چہرے میں ہی جلنے کے نشان اُبھرنے لگتے ہیں اور وہ کالے نشان اس کے چہرے پہ ساف ساف نجر آنے لگتے ہیں وہ دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈک لیتی ہے اور دروازہ بند کرتے ہوئے رودر کی طرف ترچی نگاؤں سے دیکھتے ہوئے بغٹتی ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال میں نے اس دن کا انتجار کیا ہے اب سادی ہوگی تمہاری اور سواگرات میری یہ وہ تنوی نہیں تھی جو تھوڑے دیر پہلے رودر کے سامنے کھڑی تھی تو آخر کون تھی وہ اتنے میں ہی تنوی خود کو سنبھالتے ہوئے ہوش میں لاتی اور بولتی ہے تمہیں ایک بری آتما ہو نکل جاؤ میرے سرین میں سے میں تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی وہ آتما تنوی سے غصے میں کہتی ہے اٹھارہ سال انتجار کیا ہے تنے اس دن کا تنوی غصے سے اس آتما سے کہتی ہے میں کچھ بھی نہیں کروں گی سمجھی تم کچھ بھی نہیں تنوی سڑھیاں چڑھ کر فرس فلور پہ پہنچی ہی تھی کہ اس کا سامنا اننیا سے ہو جاتا ہے اننیا تنوی سے اس کا سامان لے لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تنوی تم یہ کیا بڑھ بڑھا رہی ہو تم کیا نہیں کروگی اتنے میں ہی اننیا کے پیچھے سے ارجناتر وہ تھا تنوی وارڈا سرپرائز تم یہاں پہ کیسے وہ بھی اتنی رات کو تنوی اننیا اور ارجن کو مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے اور بولتی ہے گائز کپڑے تو چینج کر لیں تو سب بتاتی ہوں تب ارجن نیچے جلا جاتا ہے اور رودر کے پاس جا کر بولتا ہے یار تُو نے اپنی سادھی میں اپنی ایکس کو بلایا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا تب رودر ارجن سے بولتا ہے یار میں نے تُو سے ویسے ہی کہا تھا مجھے کیا پتاتا ہے یہ سچ میں ہی آ جائے گی اس کے بعد اننیا اور تنوی بھی نہیں چاہ جاتے ہیں تب رودر رام کاکا کو پانی لانے کے لئے بولتا ہے تب ارجن تنوی سے پوچھتا ہے یار تم نے آنے سے پہلے بتایا نہیں اور اتنی رات کو تم اسٹیشن سے آئی کیسے کیونکہ رات میں تو گاؤں میں کوئی سادن نہیں ملتا ہے تنوی سوفے ور بیٹھتے ہوئے بولتی ہے یار میری ٹرین سمتہ ایکسپریکس مس ہو گئی تھی پھر اس کے بعد میں بغت کی کوٹی سے گوندیا اسٹیشن تک آئی پھر گوندیا اسٹیشن سے مجھے اوٹو مل گیا تھا اس نے مجھے داس گاؤں تک چھوڑ دیا اس کے بعد ارجن تنوی سے بولتا ہے پھر تم داس گاؤں سے بلما ٹولا تک کیسے آئی کیونکہ داس گاؤں سے بلما ٹولا تو چالیس کلومیٹر پڑتا ہے تنوی بولتی ہے یار مجھے داس گاؤں میں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی اور کوئی سادن بھی نہیں مل رہا تھا تب سمیر بولتا ہے تو پھر تم داس گاؤں سے بلما ٹولا تک چالیس کلومیٹر پیدل چل کر آئی ہو تنوی ہستو بولنے لگی مجھے مرنا توڑی ہے چالیس کلومیٹر پیدل چل کر تب سمیر پوچھتا ہے تو پھر تم آخر آئی کیسے تب تنوی بولتی ہے مجھے داس گاؤں میں ہی ایک انکل بائک پہ مل گئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا تمہیں کہاں جانا ہے میں نے بولا انکل مجھے ایک بلما ٹولا جانا ہے تو وہ بولنے لگے کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو تمہیں انکل کے ساتھ آگئی اتنے میں ہی رام کاکہ پیچھے سے پانی لے کر آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں بیٹی اتنی رات کو کون مل گیا تمہیں کیا نام تھا ان کا تب تنوی بولتی ہے میں نے ان کا نام تو پوچھا نہیں ہاں لیکن ان کی بائک پہ برجو لکھا ہوا تھا ہو سکتا ہے ان کا نام برجو ہی ہو رام کاکہ بولتے ہیں کیا لکھاتا برجو لیکن وہ تو اتنے میں سب ہی ایک ساتھ بولتے ہیں برجو سب ہی حیرانی کے ساتھ بولتے ہیں تب ہی گھڑی میں رات کے تین بجے کا گھنٹہ بستا ہے اور ردر بولتا ہے اتنا حیران ہونے کی جورت نہیں ہے دنیا میں ایک ہی برجو تھوڑی ہے وہ کوئی اور برجو بھی ہو سکتا ہے پیوس کے ٹرین کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہمیں تین بجے اسے لینے کے لئے اسٹیشن پہ جانا ہوگا تو کون کون چل رہا ہے میرے ساتھ تب ہی ردر کی بات کو بیچ میں کاٹتا ہوئے رام کاکہ بولتا ہے مالک آج کالیا موستہ کی رات ہے اور بیچ میں میک گاؤں بھی پڑے گا آج وہاں جانا مطلب خود کو اس ٹوڑیل کے حوالے کرنے جیسا ہوگا ماف کیجئے گا میں وہاں نہیں جاؤں گا آپ اپنے دوست کو فون کر کے بول دیجئے کہ وہ ویٹنگ روم میں انتجار کر لے گا اور گیٹ کو اچھے سے بند کر کر کے کسی لوئے کی چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور سوریدوں کا انتجار کرے گا سوریدے ہوتے ساتھی ہم یہاں سے ترنت نکل لیں گے تب ہی ردر جنجلاتے ہو بولتا ہے کیا یار کاکہ کب سے کانیاں سنائے جا رہے ہو تب ارجن ردر کو سمجھاتے ہوئے بولتا ہے یار چل مانا رام کا کا کانیاں سنا رہے پر تیری مان نے بھی تو یہی کہا تھا کہ آج کی رات بہت بیانک ہے اور اپنا موبائل نکال کر کے پیوس کو فون لگانے لگتا ہے لیکن پیوس کا فون سوچ اوف آتا ہے تب ردر بولتا ہے یار میں اپنے درپوک موٹے دوست پیوس کو وہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا کسی کو چلنا ہے میرے ساتھ تو چلو نہیں تو میں اکیلا ہی اس کو لینے جا رہا ہوں